بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ سب لوگ ہی جانتے ہوں گے میاں محمد منشا صاحب کو پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور تقریبا ہر شعبہ زندگی میں ہی ان کی انویسمنٹ ہے چاہے وہ بینکنگ کا شعبہ ہو ٹیکسٹائل ہو سیمنٹ ہو انرجی ہو کون سے ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ انویسمنٹ نہیں کر رکھی خوشی کی بات ہے کہ ایسے لوگ پاکستان میں ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی کا سوچتے ہیں حالی میں انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئی کہا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بحال کرنے چاہیے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس سے پہلی بھی یہ وہ کہہ چکے ہیں لیکن نیس بارون نے ایک تنصیحہ انداز میں یہ کہا کہ جب سے بھارت کے ساتھ آپ کی تجارت چھوڑی ہے یعنی پانچ اگز دو ہزار نیس کے بعد کیا کشمیر آزاد ہو گیا ہے جی ہاں کشمیر آزاد تو نہیں ہوا لیکن ایک کاؤنٹر کوئیسٹن یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم تجارت کرتے تھے بھارت کے ساتھ تو کیا کشمیر آزاد ہو گیا تھا اس کا جواب تو چلیے ایک لحاظ سے دیا جا سکتا ہے کہ چلیے جی اگر کشمیر آزاد نہیں بھی ہوا تو کم از کم پاکستان کو تو ایک لحاظ سے فائدہ پہنچا بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کا ہم بہت سی چیزیں جو یورپ سے امپورٹ کرتے ہیں یا امریکہ سے کرتے ہیں خاص طور بہت سی مشینری ہے پھر بھجلی بھی ہم وہاں سے لے سکتے ہیں سو آن اینڈ سو فورت تو پاکستان کو تو بھارل فائدہ ہو رہا ہے ہماری ایکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے تو تجارت اسی غر سے کرنی چاہیے دیکھئے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جہاں تک پیورلی ایکنومک پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھیں تو بھارت کے ساتھ تجارت میریٹ کی بنیاد پہ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا لیکن صرف کیا قوموں کی زندگیوں میں یا ریاستوں کی زندگیوں میں صرف تجارت ہی ہوتی ہے یا اور کچھ معنی نہیں رکھتا کوئی اصول معنی نہیں رکھتے کیونکہ بزنسمنٹ تو چاہے گا کہ اس کے تعلقات جہاں جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے اپرچونٹیز ملتی ہیں وہ ان سے لے گا مجھے یاد ہے کہ جب کچھ پندرہ سال پہلے کی بات ہے جب پاکستان اور بھارت نے یہ ایک تجویز پیش کی کہ جو ہمارے بینکس ہیں دو بینکس کم از کم ان کی برانچز پاکستان اور بھارت میں کھولنی کی اجازت دی جائے تو پاکستان کے سٹیٹ بینک نے یا اس وقت کی حکومت نے نیشنل بینک کو اور جو یونائٹڈ بینک ہے لیمیٹڈ اس کو اجازت دی کہ آپ اپنی برانچز وہاں کھولیں اور پھر آبیسلی اور بینکوں کے لیے بھی راہ ہمار ہو جاتی جسنا میاں محمد جو نشاد گروپ ہے میاں منشاہ صاحب کا چونکہ وہ مسلم کمرشل بینک ہون کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی راستے کھل جاتے بلکہ ایک اسکول چین پاکستان کی بڑی مشہور ان کے اونر جب میں وہاں پہ صفیر تھا تو شب و روز مجھے فون کرتے رہتے تھے کہ کچھ کرو کہ یہاں پہ ہم اپنی برانچز بھی کھول لیں اس اسکول کی میں نام نہیں لوں گا اور اس کی اخبار آپ جانتے ہیں مناسب نہیں لگتا تو جو بزنسمن ہوتا ہے اس کے تو انٹرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو پھیلائے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ محمد منشا صاحب پیورلی اپنے بزنس پوائنٹ فیو سے بات کرتے ہیں ممکن ہے اور پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوں کہ پاکستان کو اس میں ایکنومکلی فائدہ ہے لیکن دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان اور بھارت کے دمیان تجارت ہو بھی رہی تھی بھاگر کے تھو تو بیلنس او جو ٹریڈ تھا وہ بھارت کی طرف ہی جا رہا تھا اور اس کے باوجود کہ بھارت نے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس بھی دیا ہوا تھا نائنٹی نائنٹی سس سے گو کہ ہم نے بھی بعد میں اسٹیٹس تو نہیں دیا لیکن ہم نے بھی بہت سے جو ٹریف لائنس تھی ان کو اجازت دے دی بھارت سے امپورٹ کرنے کی لیکن اگر دو بلین کا ٹریڈ تھا تو اس میں سولہ سو یا وان پوائنٹ سکس بلین آپ کہہ لیئے بھارت سے ہمارے یہاں امپورٹس ہوتی تھی اور ہماری ایکسپورٹس تقریباً تین سو یا چار سو ملین ڈالر کے ایرز گرد کھومتی تھی تو بہرحال اس کا فائدہ بھارت ہی کو ہو رہا تھا چلیے یہ بھی ایک لحاظ سے ہماری شاید اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم بھارت کو زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر سکے لیکن اس میں بھارت نے ہم پہ جو نان ٹریف بیریرز لگائے ہوئے تھے کہ مثال کے طور پر سینٹری فائدو سینٹری سٹینڈرز پھر ویزا کی پروبلمز ہماری بزنسمن کے لیے اور آپ یقین جانیں کہ چونکہ پیریشبل آئیٹمز ہمارے ہاں زیادہ ایکسپورٹ ہوتے تھے بھارت کو سیمن بھی جاتی تھی لیکن یہ ہے کہ ٹرکس کے ٹرکس آپ کو نظر آتے تھے واگا پہ کیونکہ ان کو کلیرنس نہیں ملتی تھی اور دو دو تین دن ہفتے لگ جایا کرتے تھے تو بھارت اس قسم کی ریسٹرکشنز ہم پہ لاغو کرتا تھا چلیے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ بھی تو دیکھئے نا میاں محمد منشاہ صاحب کہ جب پلواما کا واقعہ ہوا تو کس نے دو سو فیصد جو ایمپورٹ پر ڈیوٹیز ہو بڑھا دیو پاکستانی ایمپورٹس پر ہے پاکستان سے جو ایمپورٹس ہو رہی تھیں بھارت میں اس پر آپ نے سمجھئے کہ موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس ریوک کر دیا تو پہل تو بھارت کی جانے سے ہوئی ہے ہماری جانے سے تو نہیں ہوئی پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد آبیسٹی ایک خاص ایسی چیز ہوئی ہے جس کو پاکستان سر پہ نظر نہیں کر سکتا یہ کوئی پاکستان یا بھارت اور چائنہ کے درمیان کوئی لائن اف ایکچور کنٹرول کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ چودہ ملین کشمیریز ہیں اور ان میں سے آٹھ نو ملین کشمیریز جو ہیں وہ ہر روز ہر وقت بھارت کی جو دہشتگردی ہے ریاستی دہشتگردی اس کا شکار ہو رہے ہیں اگر وہاں پہ اس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کیا اس کو سر پہ نظر کر دیں ایک طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ نہیں جی ہم نے بھارت کے ساتھ تجارت کرنی ہے تجارت کرنی ہے کیونکہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہے اس سے فائدہ ہوگا میں اس سے تو انکار نہیں کر رہا اور میں نے پہلی کہہ دیا لیکن کچھ قوموں کو کچھ اصولوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ہم نے اسی تجارت اور یہی کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز نے ہمارے حالات بورے کی اور آج بھارت کو پانچ اگست 2019 کو یہ شے ملی کہ اس نے یہ اقدامات کر لی اگر ہم شروع سے اپنے اصولی موقع پہ کھڑے رہتے تو شاید ہم آج اس مقام پہ نہ ہوتے ہماری پوزیشن اس میں بہت ایک لحاظ سے آپ کہلی کہ ویکنسز آئی ہیں اور ہم ایک انکنسسٹنسیز کا شکار ہوئی ہے ہماری پوزیشن اسی وجہ سے بھارت نے یہ کام بھی کر ڈالا اب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے اس خصوصوں کی باتیں کرنے کا اب آپ اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت اکنومک ایشوز ہیں ان کا تعلق ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں ہمارے مسائل اندرونی ہیں ان پہ فوکس کیجئے لاؤ آرڈر سیچویشن کرپشن کے حوالے پولٹیکل انسٹیبیلیٹی وہ ایریز ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کجا یہ کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھارت کی وجہ سے ہمیں تجارت نہ کرنے کی سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس میں آرگومنٹ میں کوئی زیادہ میرٹ نہیں ہے اور آبیسلی پاکستان بھارت کے تعلقات میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اس وقت تک ایریورسیبل ٹریجیکٹری پہ نہیں جا سکتے جب تک کہ کشمیر کا تنازعہ حل نہیں ہوتا جب تک جمہور کشمیر کا تنازعہ ہے یہ ریلیشنشپ اسی طرح ہی ہوسٹائل بھی رہے گا اور اسی طرح ہی ہمیں قدم آگے بڑھائیں گے پھر دو قدم پیچھے کر لیں گے تو ان باتوں میں آپ کچھ نہیں رکھا میری محمد منشا صاحب سے یہی گزارش ہے کہ پاکستان بھارت کے تعلقات کو پیورلی جو ہے یا اپنے اندر کے حالات کو پیورلی اکنومک نکتہ نظر سے نہ دیکھیں یہ انسانوں کا معاملہ ہے اور یہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے جس پہ ہم پیشلے پچھتر سالوں سے کھڑے ہیں تو ہم کسی ایک ان فوائد کی خاطر میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے حصولی موقف کو چھوڑنا چاہیے آپ سب کا بہت شکریہ